یہ پی سی بی جو کہ ٹی سی ال کمپنی کا ہے اور مختلف برینڈز میں آتا ہے اس وقت بلکل ٹھیک ہے اس کی یہ فین موٹر جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ڈسپلی پر ای سکس کا جو ایرر ہے وہ شو ہو رہا ہے اب اس کی موٹر کو میں نے سٹارٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ چل رہی ہے اور یہ دیکھیں تھوڑی سی رکھی رکھنے کے بعد یہ میں مجھے محسوس ہوں اور دوبارہ سے یہ چل گئی ہے تو اس طرح سے یہ جب جھٹکا مار دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ موٹر جو ہے یہ پرپر کام نہیں کر رہی ہے اور پی سی بی جو ہے وہ موٹر کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہے اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے یہاں پہ یہ موٹر سٹاپ ہو گئی ہے اور جو آلڈی میں نے آپ کو دکھایا کہ ای سکس کا ایرر جو ہے وہ ڈسپلی پر اس وقت شو ہو رہا ہے ای سکس کا جو ایرر ہے وہ ہے انڈور فین موٹر کا ایرر تو اس صورت میں جو ہے وہ ای سکس کا ایرر جو ہے وہ ڈسپلی پر آتا ہے اب اس طرح ایسا ہے کہ یہ پی سی بی بالکل اوکے ہو چکا ہے میں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے دیکھیں یہاں پر اب اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کا جو کنیکٹر ہے اس کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے لیکن آج ہم جو بات کریں گے اس کے ٹھیک کرنے پر بات نہیں کریں گے بلکہ یہ کس وجہ سے خراب ہوا وہ بات کریں گی تو یہاں پہ دیکھیں میں اس طرف سے بھی اس کو ٹھیک کر دیا ہوا ہے کیونکہ اس وقت یہ کسٹمار اس کو لینے کے لیے آ چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو اچھے سے میں نے ٹھیک کیا اور اب یہاں پہ میں نے گلو لگا دی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو وائر ہے یہاں پہ یہ ریزیسٹن سے ٹوٹ گئے ہوئی تھی اور اس کے علاوہ بھی کنیکشن جو تھے اس کے ٹوٹ گئے ہوئے تھے تو اس ویسے یہ پرولم آئی تھی اب اس کی مین وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہ کیوں خراب ہوگا تو ایسا ہے کہ جب بھی یعنی کہ اس طرح کیا پی سی بی ہو ون سائیڈ پی سی بی جس میں کے بیک سائیڈ پہ صرف پرنٹ ہو اور دوسری سائیڈ پہ پرنٹس نہ ہو تو یہ ایک بہت کمزور پی سی بی ہوتا ہے اس کے پرنٹس جو ہیں وہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو استاز ہیں وہ اس کنیکٹر کو اس میں سے نکالتے ہوئے ان کو پرابلم ہو جاتی ہے اس کو نیچے کی طرف جو ہے وہ پشٹ نہیں کر پاتے یہ دیکھیں جب میں اس کو اسے پریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سجاتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ نہیں جاتا میں آپ کو یہاں پہ بھی دکھا دیتا ہوں اس کو اس کو میں نے لگایا اس میں اور یہ دیکھیں یہاں پر جو میں اس کو لگا دیا ہے اب میں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں زور سے نکل رہا ہے حالانکہ اب یہ تھوڑا ویک ہو چکا ہے اس ویسے یہ اس طرح سے ہے لیکن اگر بلکل نیو ہوگا تو آپ اس کنیکٹر کو بہر نہیں نکال سکیں گے اس کی وجہ ہے کہ اس کے اوپر بعض دفعہ ایک اور بھی جو ہے وہ لوک آیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر کیا کرتے ہیں کچھ استاز اس کو دیکھیں زور سے نکالنے کوشش کرتے ہیں اور یہاں پھر اس کو حلاتے ہیں اس طرح سے جب مومنٹ کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے اس کے نیچے سے جو ہے وہ پرنٹس جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور اکثر یہ پرنٹس جب خراب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے اور اس طرح کی میں نے تقریباً پانچ سے چھے پرابلم جو ہے وہ اس طرح سے حل کر چکا ہوں دیکھیں میں اس پر ویڈیو نہیں بنا رہا تھا کیونکہ بہت ہی نارمل سی بات تھی لیکن چونکہ یہ بار بار پرابلم آ رہی ہے تو میں نے چاہا کہ یہ جو ہے میں سب کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اگر کوئی کام کرنے والا ہے اور یہاں کوئی سیکھنے والا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو تو یہاں تو پھر یہ لاک جو ہے اوپر سے ہٹا لیا کریں اور پھر یہ نیچے ایک لاک لگا ہوا ہے اس لاک کو بھی آپ ہٹا کے تو پھر آپ اس کو نکال سکتے ہیں دیکھیں بہت آسانی سے نکل جاتا ہے اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں میں نے آسانی سے اس کو نکال لیا ہے اب یہ کام آسان ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں اس کی مومنٹ کافی زیادہ ہو گئی ہے پہلے سے تو اب کیا ہوگا کہ جب میں اس کو دوبارہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں دیکھیں لگاتا ہوں اب یہ میں آسانی سے اس کو بھر نکال سکتا ہوں دیکھیں without problem یعنی کہ اتنا زیادہ زور نہیں لگے گا جتنا کے پہلے لگتا تھا اب میں نے اس کو سکیور کرنے کے لیے کہ نیچے سے یہ پرنٹس نہ ٹوٹیں تو اس کو میں نے ٹوٹلی جو ہے وہ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے گلو لگا دیا ہاٹ گلو لگایا ہے اب یہ ایک اچھا یعنی کہ اس کے لیے بیس بن گئی ہوئی ہے اب اس کو توڑنا کافی مشکل ہے لیکن اگر اس کے ساتھ بھی اگر اس کو کوئی توڑ دیتا ہے تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا تیاز سے کام کریں تاکہ اس طرح کی پرابلم جو ہے وہ دوبارہ نہ آئیں